لکھناؤں میں اپنی ہی مالکین کی حتیہ کرنے والے پٹبول کتے کو نگر نگم کی ٹیم اپنے ساتھ لے گئی کتے کو نگر نگم کی گاڑی میں لے جائے جانے کا ویڈیو انٹرنیٹ پر تیزی سے وارل ہو گیا پٹبول نسکی کے کتوں کو دنیا کے سب سے خطرناک کتوں میں گنا جاتا ہے کیونکہ ان کے حملوں میں موت کی سمبھاونا سب سے زیادہ ہوتی ہے لکھناؤں میں کتے کے مالک امیت پٹبول کتے کو گود میں لے کر نگر نگم کی گاڑی تک پہنچے امیت نے اپنے اس کتے کے نام براؤنی رکھا تھا امیت تو یہ تک بتاتے ہیں کہ براؤنی کو نہلانے اور کھانا کھلانے کا کام ان کی ماہی کیا کرتی تھی لیکن منگلوار کو براؤنی نے اپنی مالکین پر ایسا حملہ کیا کہ ان کی جان چلی گئی نگر نگم کی ایک خاص ٹیم اب اس کتے کے برطاو کو چودہ دن تک دیکھے گی حالانکہ سوتروں کے مطابق امیت کے پاس براؤنی کو رکھنے کا لائسنس نہیں تھا اس لیے نگر نگم کی ٹیم اب امیت پر بھی کارروائی کرے گی وہیں اس گھٹنا کے بعد ایک بار پھر پٹبول کتے کو پالنے پر ایک نئی بحث شروع ہو گئی کیونکہ پہلے ہی پٹبول کتوں کی وجہ سے ایسے حادثے ہو چکے ہیں جن میں لوگوں کی جان گئی ہو کیونکہ یہ کتہ دنیا کا سب سے خطرناک پالتو کتہ مانا جاتا ہے جن لوگوں پر کتوں کا حملہ ہوتا ہے ان میں مرنے والوں کا سب سے بڑا آنکڑا ان لوگوں کا ہوتا ہے جن پر پٹبول نے حملہ کیا ہو حالانکہ اس کتے کو پالنے پر دیش میں کوئی پرتبند نہیں ہے لیکن لوگوں سے بار بار ہی اپیل کی گئی ہے کہ وہ بہت سافدھانی بڑھتے ہیں کیونکہ پٹبول کتہ دو خطرناک کتوں کی ایک مکس بریڈ ہے ان میں ایک ہے انگلیش بلڈاگ اور دوسرا کتہ ہے انگلیش وائٹ ٹیریر اس لیے پٹبول میں ان دونوں نسلوں کا سبحاؤں ہوتا ہے بلڈاگ تو ایک طاقتور شکاری کتہ ہے ہی ٹیریر میں لومری جیسی چالاکی ہوتی ہے اس لیے یہ مکس بریڈ بہت خطرناک مانی جاتی ہے اگر زد پر اترائیں تو ان کا قابو میں آنا مشکل ہو جاتا ہے یہ اتنے غصیل ہو جاتا ہے کہ کسی کی جان تک لینے سے نہیں چکتے لکھناؤں سے پہلے جیپور میں ایک سات سال کی بچی پر ایک پٹبول کتے نے ایسا ہی حملہ کیا تھا یہ بیس دن پرانی گھٹنا ہے جس میں بچی کی جان بچ گئی تھی ہریانہ کے یمنا نگر میں بھی پٹبول کتہ لوگوں کی جان لے چکا ہے اس کے علاوہ پنجاب کے جانندر میں بھی ایسی گھٹنا ہو چکی ہے